بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرے نام سادیگلی ہے اور میں پاکستان سٹیڈیز کا ڈیچر ہوں عزیز طلبہ آج اپنے سبب پر وان ہے باب مرساہ، موشی پرکی اور اس کا تحصیلی سوان ہے پاکستان کے طبعنائی کے اہم مسائل کی پیداوار اور خبت پر بحث کریں پاکستان کے طبعنائی کے اہم مسائل کی پیداوار اور خبت پر بحث کریں یہ بڑا امپورٹنٹ کوئچن بھی ہے عزیز طلبہ پاکستان میں طبعنائی کے جو مسائل ہیں وہ درزیل ہیں کن کن ذرائع سے پاکستان میں بجلی پیدا کی جا رہی ہے وہ درزیل ہے وہ ہے پان بجلی، تھرمل بجلی، ایڈوی طبعنائی، شمسی طبعنائی اور حباز بجلی پیدا کرنا یہ مسائل ہے پاکستان میں اہم جن جو مسائل ہیں طبعنائی کے بجلی پیدا کرنے کے عزیز طلبہ کسی بھی ملکی معاشی ترقی کے لیے طبعنائی اہم کردار ادا کرتی ہے ترقی پذیر ملک کے لیے اپنے طبعنائی کے مسائل کی پیداوار اور ملکی ضروریات کے بابین طبعنائی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ مسائل سے دجار ہو سکتا ہے بجلی طبعنائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو سنتی اور گھرلی ضروریات نکڑا کرتی ہے قدرتی گیس، تھامر بجلی پیدا کرنے گھروں، سنتوں، گاڑیاں چلانے اور دوسری ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے پاکستان میں طبعنائی کے حصول کے لیے مادنی تیل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے پاکستان اپنی طبعنائی کی زیادہ ضروریات مادنی تیل سے پوری کرتا ہے بجلی، گیس، مادنی تیل اور کوئلہ پاکستان کے اہم طبعنائی کے وسائل ہیں جن کی تفصیل درزیر ہے حضیر طلبہ پاکستان کے بجلی پاکستان میں بجلی درزیر زرائے سے حاصل پیدا رہی ہے نمبر ایک پن بجلی پن بجلی سے کیا مراد ہے؟ یہ شوٹ کچھ بھی آسکتا ہے یہ پن بجلی کسے کہتے ہیں؟ پن بجلی سے مراد وہ بجلی ہے جو پانی کی مدد سے حاصل پی جاتی ہے اسے پن بجلی کہتے ہیں اور پاکستان میں پن بجلی کے حوالے سے سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے جی تربیلہ ڈیم یہ آپ کے سون کو چل بھی آسکتا ہے کہ پاکستان میں پن بجلی کے حوالے سے سب سے بڑا پروجیکٹ سب سے بڑا منصوبہ گونسا ہے تو پاکستان میں پن بجلی کے حوالے سے سب سے بڑا جو منصوبہ ہے وہ ہے تربیلہ ڈیم اس کے بعد تھرمل بجلی حضیر طلبہ یہ بھی کوئشن ہے آپ کا آکھے تھرمل بجلی سے کیا مراد ہے؟ تھرمل بجلی کسے کہتے ہیں؟ تو تھرمل بجلی سے مراد یہ ہے کہ ایسی بجلی کے جو تیل گیس اور کوئلے کی مدد سے حاصل کی جائے پیدا کی جائے اسے تھرمل بجلی کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تھرمل بجلی کہتے ہیں اور پاکستان میں اس کے جو اہم یونٹس ہیں وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں یہ بھی اس کا اہم کو اچھا نہیں آسکتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں تھرمل بجلی کے پیداواری یونٹس کہاں کہاں کام کر رہے ہیں تو اس کے جو اہم یونٹس ہیں وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں اس کے اہم یونٹس پاکستان میں کراچی، لاہور، ملتان، سائیبال، فیصلباد، گدو، جانشورو، مزفرگاٹ، سکھر، لڑکانا، کوٹری، پسنی اور کوٹدو وغیرہ میں اہم اس کے پیدا والی یونٹس سرپل بلیلی کے کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہے ایٹی تغانائی پاکستان ایٹومیک اندرجی کمیشن پی اے ای سی پاکستان ایٹومیک اندرجی کمیشن ملک میں نیوکر پاور پلانٹس کی مرصوبہ بندی کرنے لگانے اور چلانے کا ذمہ دار ہے یہ بھی آپ کا شارٹ وچن ہے کہ پاکستان ایٹومیک اندرجی کمیشن پی اے ای سی کیا کام سار انجام دیتا ہے یہ اس کی کیا ذمہ داری ہے تو عزیز طلوہ اس کا جواب دیکھے گئے کہ پاکستان ایٹومیک اندرجی کمیشن ملک میں نیوکر پاور پلانٹس کی مرصوبہ بندی کرنے لگانے اور چلانے کا ذمہ دار ہے ایٹم موجودہ دور میں طوانائی حاصل کرنے کا سب سے ترقی جاتا اور پیچیدہ ذریعہ ہے جو دنیا کی تیلی سے بڑھتی ہوئی آبادی بڑھتی ہوئی آبادی کی طوانائی کی زوریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں 1971 میں ایٹمی طوانائی متارے ہوئی یہ آپ کا ایم سیگوی شورٹ بچن بھی ہے پاکستان میں ایٹمی طوانائی کا متارے ہوئی تو انیس سو اکتر میں متارے ہوئی اور انیس سو بھتر میں کراچی میں پہلا پلانٹ کراچی نیوکلی پاور پلانٹس کینپ قائم کیا گیا یہ بھی ایک ویچن ہے کہ کراچی میں پہلا جو نیوکلی پاور پلانٹس اس کا نام کینپ ہے وہ کب قائم کیا گیا توزیر صلوہ اس کام سے رہا ہے انیس سو بھتر میں کبھی 1972 میں چار ایٹمی بیڑی گھر چشمہ کے مقام پر لگائے گئے ہیں جنہیں چشمہ نیوکل پاور پلانٹس سی ون سی ٹو سی ٹری اور سی فور کے نام دیئے گئے ہیں اور یہ نیاشی بیڑے کے ساتھ منسلک ہیں شمسی طوانائی شمسی طوانائی پاکستان میں طوانائی حاصل کرنے کا یہ بھی حامزلیہ ہے شمسی طوانائی سے کیا مراد ہے یا کشارکوچر بھی ہے کہ سورے کی مدد سے حاصل ہونے والی طوانائی کو شمسی طوانائی کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں چھوٹے پیمانے پر شمسی طوانائی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے مثلا چھوٹی مشینیں اور چھوٹی موٹریں چلانے کے لیے شمسی طوانائی سے مدد لی جا رہی ہے مستقبل قریب میں شمسی طوانائی دنیا میں طوانائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہو گئی کیونکہ دوسرے ذرائع طوانائی مہنگے بھی ہیں اور ان تک رسائی بھی مشکل ہے اس کے بعد ہے ہوا سے بجلی پیدا کرنا ہوا سے بجلی کی پیداوا ہوای طوانائی حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر کام کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں سندھ اور بلوچستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے سازگار حالات موجود ہیں اور چھوٹے پیوانے پر اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے عزیز قلب بھائی یہ کیسا پیدا کی جاتی ہے تو یہ ونڈبلڈ پر کھمبے پر لگے تین یہ چار بڑے بڑے پروں اور ٹربائنز پر مصفل ہوتی ہے جب یہ ونڈبلڈ کے ٹربائنز کو گھوماتی ہے جب ٹربائنز گھومتے ہیں تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے ہوای توانائی پیدا ہوتی ہے تو عزیز قلب بھائی یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا لاؤں کو اچھل گا پاکستان کے توانائی کے ہمسائل کون کون سے ہیں وہ ہمیں پڑے ہیں بڑے بڑے جو ہمسائل ہیں پر بجلی، تھرمل بجلی، اینڈی توانائی، شنسی توانائی، ہوا سے بجلی پیدا کرنا تو عزیز قلب بھائی آج کے لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھنا آئی ہو کوئی کسی کسی بھی کنفیل نہ ہو آپ اس سے بھر سیب یا قول کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بھرکورہ ہماری کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وسلام